بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم گرمیوں کے موسم میں انگلینڈ میں موجود گھر بنانے والی کمپنی کے مالکان نے اس بھیکاری کو دیکھا یہ لوگ جس جگہ گھر بنانے کا کام کر رہے تھے اس کے بالکل قریب ہی ایک بینچ پر یہ بھیکاری سویا ہوا تھا اس کو اس قسم پرسی کی حالت میں دیکھ کر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ بھیکاری ہمارے ساتھ آدھا دن بھی کام کرنے پر عزمت ہو جائے تو ہم اس کو اس کی اجرت دیں گے اور یوں اس کو اس کی محنت کا پھل بھی مل سکے گا اور اس کی مدد بھی ہو سکے گی لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور جلد ہی اس بھیکاری نے ان لوگوں کو اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی دلچسپ واقعے کے بارے میں آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین محترم اگلے ہی دن جب یہ شخص کام پر پہنچا تو ان لوگوں کو یقین نہ آیا کہ اس جگہ کون کھڑا ان کا انتظار کر رہا ہے جے جے مرے نام کا یہ ٹھیکے دار ایمپائر کنسٹرکشن کے نام سے ایک بزنس برطانیہ میں چلاتا ہے اگست دوزار سترہ میں مرے اور اس کے ساتھ کام کرنے والے تمام لوگوں کو اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے یہ کہانی اس قدر خاص تھی کہ جو ہی مرے نے اس کہانی کو اپنے فیس بک پیج پر پوسٹ کیا یہ کہانی پلک جھبکنے میں وائرل ہو گئی اس کہانی کی ابتداد تب سے ہوتی ہے جب مرے کو ایک شخص کی کال آئی کہ اس نے اپنے گھر کی چھت کا کام کروانا ہے اس کو یہ چھت اکھاڑ کر اپنے گھر پر نئی چھت ڈلوانی ہے آج ان کا کام شروع ہو چکا تھا اور ان کا آج کا دن گزشتہ دنوں کی طرح ہی شروع ہوا لیکن یہ عام دن تب خاص دن میں بدل گیا جب ان لوگوں نے اس شخص کو دیکھا وہ گھر جس میں ان لوگوں کو کام ملا تھا اس کے بالکل قریب ہی لندن کا ایک پبلک پارک تھا اور جب یہ لوگ اس پارک کے پاس سے گزرے تو ان لوگوں نے اس پارک کے ایک بنچ پر ایک انسان کو سوئے ہوئے دیکھا اس قریب شخص کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے اس کی مدد کے لیے کچھ کرنے کا سوچا اور آخر وہ اس کے لیے ایک کپ چائے لے کر آگئے یہ اجنبی شخص جو کہ ایک بھیکاری تھا اس نے اس گھرم چائے کے کپ کو بخوشی قبول کر لیا لیکن اب وہ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ان سے پوچھ چکا تھا کہ کیا آپ کو اپنے کام میں مدد کی ضرورت ہے اس کا یہ سوال سن کر اس ٹھیکے دار کو حیرت تو ہوئی لیکن اس نے بادل نہ خواستہ اس بے گھر شخص کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کر لیا مرے نے اپنی ٹیم سے مشاورت کے بعد اس کو نئی کنسٹرکشن کی جگہ کا پتہ دے دیا اور اس کو کہا کہ اگلے دن صبح اس وقت وہ اس پتے پر پہنچ جائے تاکہ ہم تمہیں کچھ کام دے سکیں اگلے روز جب وہ اس گھر پہنچے جس گھر میں وہ کام کر رہے تھے تو ان کی حیرت کی انتہار نہ رہی جب ان نے دیکھا کہ یہ بھیکاری ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا یہ لوگ اس شخص سے ملے اور اس نے اپنا نام جان بتایا اور ان لوگوں کو بھی ایک اضافی شخص کی مدد کی اشد ضرورت تھی دن کے اختتام پر مرے نے جان کے بارے میں اپنی فیس بک پر پوسٹ کی جس میں اس نے لکھا کہ جان اس سائٹ پر سب سے پہلے پہنچا اور سارا دن بغیر رکے کام کرتا رہا میں نے آج تک کسی کو بھی کام پر آنے کے لیے اس قدر خوش نہیں دیکھا اس نے جان کی کام کرتے ہوئے کئی تصاویر بھی آن لائن شیئر کر دیں ان تصاویر میں جان کو ٹائلز اور دیگر کنسٹرکشن مٹیریل ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے کر جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے مرے کی رحمدلی جان کو محض کام دینے تک ختم نہیں ہوئی تھی ان لوگوں نے اس کو دن کا کھانا بھی کھلایا اور اس کو یہ بھی بتایا کہ دن کا کام ختم ہوتے ہی اس کو اس کے کام کی اچھی عجرت دے دی جائے گی بلکل اسی وقت جان نے مرے کو کچھ ایسا کہا جسے سن کر جان کی حیرت کی انتہا نہ رہی اس نے مرے کو کہا کہ میرے لئے صرف پندرہ سے بیس پاؤنڈ سارے ہفتے کا خرچہ چلانے کے لئے کافی ہوں گے لیکن مرے کے ذہن میں جان کے لئے کچھ اور ہی منصوبہ تھا اگرچہ جان نے اپنی اچھائی کا اصل رنگ دکھا دیا تھا لیکن مرے نے اپنی باقی کام کرنے والے لوگوں سے مشورہ کر کے سب کو پیسوں میں حصہ ڈالنے کا کہا اور یوں ان سب نے مل کر جان کو اس کی مانگی ہوئی چھوٹی رقم کے بجائے کچھ زیادہ رقم دی ان لوگوں نے آپس میں پیسے جمع کر کے اس شخص کی مانگی ہوئی پندرہ پاؤنڈ کی رقم کے بجائے اس کو پچھتر پاؤنڈ رقم ادا کی تاکہ یہ کچھ دنوں کے لئے اچھی طرح گزارہ کر سکے یہ رقم دیکھ کر جان کی خوشی کو یقیناً الفاظ کے دائرے میں لانا ممکن نہیں ہے یہ رقم لینے کے بعد بجائے اس کے کہ یہ ان کو الویدہ کہہ کر چلا جائے اس بیکاری نے مرے کو کہا کہ اگر ایسا ممکن ہو جائے کہ آپ کل بھی مجھے کام پر بلا لیں تو میں کل بھی آپ کے لئے بخوشی کام کرنے کے لئے تیار ہوں اس ٹھکیدار نے بخوشی اس کی آفر مان لی اور کہا کہ کل بھی اسی وقت اس گھر میں آ جانا ان لوگوں کو الویدہ کہتے ہوئے جان نے ان لوگوں کو کچھ ایسا کہا جس نے ان سب کے دل توڑ دیئے اس نے کہا کہ شکریہ بھائیو مجھے آپ سے جتنا پیار اور محبت ملی ہے اتنی آج تک مجھے کسی سے بھی نہیں ملی یہ الفاظ ان سب کے دلوں پر ایک کند تیر کی طرح لگے اور ان لوگوں کو اس شخص کی گزشتہ زندگی پر دکھ بھی ہوا اور اپنے اس کام پر خوشی بھی ہوئی اس کہانی کا بہترین حصہ ابھی جان کے لیے آنا باقی تھا جیسے جیسے یہ پوسٹ وائرل ہوتی گئی کئی لوگوں نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہر کسی کہی یہی خیال تھا کہ کام کرنے کا اتنا شوک اور لگن رکھنے والے شخص کو یوں بے گھر سڑکوں پر نہیں رہنا چاہیے اور ایسے ہی سوچ کے مالک کچھ لوگوں نے جان کی سالوں کے خواہش پائے تکمیل تک اس کو سر چھپانے کے لیے جگہ کی صورت میں دے کر پہنچائی ان لوگوں کی وجہ سے اب جان کے پاس رہنے کے لیے گھر تھا اور یوں وہ وقت کے ساتھ اپنے حالات بھی اب بہتر کر سکتا تھا مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ان ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ